ناظرین اس وقت ہمیں تی ایچ کیو ہسپیٹل سمانی میں موجود ہیں یہاں ایکسرے مشین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ابھی پہنچئے اور گاڑی سے اترنے کا مرالہ آپ کے سامنے ہے ناظرین تحصیل ہیٹ پورٹر ہسپیٹل سمانی میں ایک طویل عرصہ سے ایکسرے مشین کا معاملہ یہ چلتا رہا ہے کہ وہ خراب ہے اس کی ریپیرنگ ہونی ہے اس کو مرمت ہونا ہے اس کو بہتر کرنا ہے لیکن یہ معاملہ مؤخر ہوتا رہا اس پہ گورنمنٹ کی جانب سے میکمہ ہیلتھ کی جانب سے انظامیہ کی جانب سے اور ہلکہ کے ایم ایل ایز اور جو منسٹر بھی بنے ان کی جانب سے اور بڑے بڑے عدداران ہیں جو سیاسی پارٹیوں کے ہلکہ سمانی سے ان کی جانب سے بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی حتیٰ کہ ہمارے پاس سمانی میں بہت سے بیروکریٹس ہیں بہت سے طاقتور پارٹیاں ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں یونس کالچوی جیسے لوگ بھی موجود ہیں اور دوست بھی ہیں جو بڑے بڑے ڈونیشن کرتے ہیں لیکن اس جانب کسی کی توجہ نہیں کی اور آج اللہ تعالی نے بلکل ایل ایل ایسی کے رہنے والے راجہ فاروق خان ایڈوکیٹ جو اسلام آباد میں ہیں اور بہت سے ایسے کام دالے کر چکے ہیں ان کی جانب سے جب یہ مشین جو یہاں ہسپیٹل میں خراب تھی اس کی رپیرنگ نہ ہو سکی اس کو چیک کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بلکل نئی ایکسے مشین جو ہے وہ خرید کے اس کو ڈونیٹ کرتا ہوں تو اس وقت اس پہ عمل ہونے جا رہا ہے آج اس وقت 20 جنوری 2020 کا دن کا وقت کی تاریخ اور اس وقت لگ بگ مغرب کے بعد عشاء کے قریب کا وقت ہے اور اسلام آباد سے یہ مشین پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ شاید وہ کوئی عملہ بھی ہے جو اس کی یہاں پہ سٹنگ کرنے میں معاملہ ثابت ہوگا ہسپیٹل کے عملہ موجود ہیں اور اس وقت ہمارے پاس یہاں اتفاق سے جو گزر رہے تھے ان کے بھائی ہیں راجہ مسعود خان تو ہم انہیں سلام پیش کر دے اس خاندان کو اس گھر کو اہلیان چائی اہلیان نحلا کا سر جنہوں نے بلند کیا اور اہلیان سمانی کا سر بلند کیا اور ایک تاریخ قائم کی ہے کہ سوشل اور سماجی لائف میں سماجی خدمات میں وہ کام کیا جائے جس سے پورا حلقہ پوری انسانیت اور ہر وہ فرد جو اس کی استقاق رکھتا ہو وہ اس سے مستفید ہو تو اس وقت ہم ایکسرے مشین تحصیل سمانی ہیڈکوارٹر ہسپیٹل میں اترنے کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں جناب جی رہین صاحب جناب آئی آئیے میں آپ سے ایک دو لفظ پوچھنا چاہوں گا کچھ کہیں گے آپ آج کی اس ایکسرے مشین کے حوالے سے آپ پنشن جا چکے آپ رہین صاحب ہیں اور جناب یہیں ہسپیٹل میں تھے میکمہ سے پنشن گئے جی کیا کہیں گے آپ یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے جی مشین یہاں کے کافی ارسا سے مشین خراب ہو گی تھی یہاں تو یہ کیا فاروق صاحب نے دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ یہ میں بہت اچھا کام کیا ہے اتنے لوگ مسدید ہوں گے غریب لوگ آتے ہیں یہاں اور کہ آپ نشوز کرتے ہیں میں اس طرح حوصلہ فضائی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس جانب توجہ دیں اور سواجی قوموں کے لیے حوصلہ بڑھائیں ملکل ہے اس میں بہت ہماری بہت حوصلہ فضائی ہوگی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت نیربانی جی جی آئیں آئیں جی ناظرین یہ ایک بہت ہی خوبصورت وقت ہے ہمارے لیے ہمارے لیے یہ یادگار ہے ہماری سمانی تحصیل کی بھی یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے اور ہمارے لو سی کے رہنے والے راجہ فاروق خان جو بشیر خان کے سب زادے ہیں اور لمیہ پٹی نحالہ سے ان کا تعلق ہے ناظرین یہ مجھا صحافی چوہدری فضرمان کے ہمسائے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے خدمات جہاں انہوں نے سر انجام دی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے نحالہ چائی میں پہلے سے ایک ایمولیس دی ہے اس کے علاوہ حالیات انہوں میں کیئر فانڈیشن میں جو صفائی مہین چلائی اس میں انہوں نے بہت سے جو سٹور کے گنگی جو جسٹ بینز بغیرہ ہیں بڑے پیوانے پر ان کا اتمام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے انہوں نے شہدرکاری کے لیے بہت سے جنگلہ جنگلے جو ہیں وہ بھی ڈونیٹ کیے عمومی طور پر ان کی خدمات جو ہیں وہ الو سی میں الو سی پر رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اللہ ہاتھ ہے ملeni ملés